اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب کچھ لٹ جانا پسند کیا پر سمجھوتا نہیں کیا تمام عالم اسلام عالم انسانیت کو بھی یہی پیغام دیا کہ ظالم طاقتوں کے سامنے کبھی نہیں جھکنا کبھی اپنی غیرت اپنے ایمان کا سعودہ نہیں کرنا بیلغام شہر میں بھی کچھ تنظیموں کی جانب سے یاد حسین منا گیا پر کچھ جگہوں پر آج بھی ڈھول تاشے اور ڈی جے بج رہے تھے یہی افسوس ہے دراصل آج کچھ اہم خبروں پر مہت افسرہ کرنا چاہتا تھا ملک موجودہ حالات ریاست کی سیاسی سرگرمیاں بیلغام شہر اور اتراف کی وارداتوں کو آج کرنا چاہتا تھا لیکن یاد حسین کے نام پر جو ہنگام اکل ہم نے دیکھا اس سے دل بڑا گمزدہ ہوا آپ باقی وقت میں جو کچھ کرتے ہو یا لگا ہے ویسے تو وہ بھی غلط ہے لیکن وہ اپنے شادی تیوہار یا الگ تقریبات میں جو بھی کرتے ہیں اپنی جگہ پر انہیں انفرادی طور پر دیکھا جا سکتا لیکن استماعی طور پر ویسے بیلغام میں بہت حد تک خرافات کم ہو چکے ہیں پر شادیوں میں دگر تقریبات میں آج بھی نوست باقی ہے اب اس پر بہت کچھ تفسرات تفصیل میں کرنے اتنا بڑا علمی ماہر تو میں نہیں ہوں جتنا بھی موٹا موٹا سمجھ میں آتا ہے اس پر ہی بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہو سکتا ہے میرے بھی آج سے غلطی ہوتی ہو ہزارہ نوجوانوں کا اس طرح جہالت کی انتہا پر پہنچ کر ناچنا اور اسے یاد حسین کہنا کہاں تک دورستے اور نہ صرف بیلغام بلکہ ملکی مختلف شہروں میں اس طرح کے نظارے دیکھے گا آخر اس کے لئے کون ذمہ دار یقیناً اس کا تفسراتو ہر سال ہوتا ہے پر اسے آخر روکا کیسے جائے گا کیونکہ بات اب بہت آگے نکل چکی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم دشمنوں کو چڑھانے کے لئے یا تو سامنے والوں کی ہرشے کے اوپر یا تو پھر زد پر اس طرح کے کاموں کو انجام دیتے ہیں بیلغام میں ان علاقوں کا نام لینا میں مناسب نہیں سمجھو گا لیکن سرعام نشا کرنے والوں کی حمایت بھی بہت کچھ لوگ کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے اور حمایت کرتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ شہر کے وہی لوگ ہیں جب کچھ ہاتھ سے پیش آتے تو یہی لوگ سامنے آ کر روکنے کو کوشش کرتے ہیں آخر سماج میں بڑتی برائیوں کو کیسے روکا جائے کیسے ان کی نکیل کسی جائے اور پھر دن کی بڑی بڑی باتیں اور جذباتی بیانات کرنے والوں پر کیا تفسرہ کیا جائے اور پھر آسمان سے آخر کیسے امید کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں پر رحمتیں نازل ہو امام حسین رضی اللہ عنہ جیسے شہید آزم کا اس طرح مزاک اڑھانا اور اس پر سارا شہر اتمنان کا مزارہ کرنے پر آمادہ اسے محض افسوس ہی کہہ سکتے ہیں ہوا سکتا ہے آج کا موضوع کچھ لوگوں کو پسند نہ آئے کچھ لوگوں کو یہ باتیں بری بھی لگے اور آج کے موضوع پر مشورہ بھی کرے یاد رکھو جہالت کی بینا پر قبھی آسمان سے اچھے فیصلے نہیں ہوا کرتے ہیں جس طرح کا مزارہ فلمیں گانے کے ذریعے کیا گیا یقیناً شہادت امام حسین کا مزاکی کہہ سکتے ہیں کچھ تو اس روز شراب بھی نوش فرماتے ہیں اب تو گانجا نوشی کے گروہ بنے ہوئے ڈھول تاشے ڈی جے یہی تو ان کی خوراک ہے اور بتاؤ تو جب سے دنیا بنی تب سے اب تک کوئی اللہ کو ناراض کر کامیاب بھلا ہو سکتا ہے اور کیسے امید کرتے ہیں کچھ لوگ اس طرح کے تماشوں کی حمایت بھی کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے صرف بیلگام ہی نہیں بلکہ جہاں بھی اس طرح کے ڈھول تاشے بجاتے ہیں اب تو بچوں کے ہاتھ میں چابک دے کر محرم مناتے ہوئے دیکھنے کو مل رہا ہے کہاں سے اس طرح کی روایت ہے کہاں سے اس طرح کی رسم ملاتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا چھوٹے بچے محرم آنے لگتا ہے تو چابک لے کر سڑکوں پر آواز نکالتے گھومتے رہتے ہیں اسلام کی تاریخ اور آج کا مسلمان فرق تو دیکھئی ہے اس وقت کے دشمنی اسلام نے بھی جو کام انجام نہیں دیا اسے یاد حسین کے نام پر کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ زد پر کرتے ہیں اور کیا حالات آنے پر یہ مقابلہ کریں گے جنہیں اپنے ہی قدموں پر لڑکڑاتے ہوئے دیکھا جاتا ہے دین کوئی معمولی چیز نہیں ہے اور نہ ہی مسلمان ہونا شہادت ہے کوہِ الفت میں قدم رکھنا لوگ عصا سمجھتے ہیں مسلمان ہونا کلمہ طیبہ کی شہادت ایک دائرہ تمام حرکتوں سے پاک نبی کا نام بھی آتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا پڑتا ہے اور قرآن خود کہتا ہے کہ شہید زندہ ہوا کرتے ہیں اور اس سمام حسین کی یاد کو بازاروں بنا دیا جائے اور اس پر ندامت بھی نہ ہو آج حالات کرونا ہر وقت روئے جاتا ہے اب بتاؤ تو صحیح کہ آسمان سے حسین کے نام پر ناچنے والے مسلمانوں کو فرشتوں نے دیکھا ہوگا کیا آسمان سے فرشتے رحمتیں نازل کریں گے پچھلی مرتبہ بھی جب میں نے ویڈیو بنایا تھا تو ویڈیو نکالنے کے لئے فون کے ذریعے دھمکی دی گئی تھی لیکن کوئی بتائے تو صحیح کہ کیا اس طرح کی حرکت کو یادی حسین کے نام پر برداشت کیا جائے گا اور پھر آنے والی نسل کے لئے ویسے بھی ہم کیا دے رہے ہیں اور کیا خاک لڑیں گے اور اب تک کیا تیر مارا ہے جو بھی حسین کی شہدت کا مزاق اڑاتا ہے نواسہ رسول کی عظمت کو پامال کرنے کی کوشش کرتا ہے دنیا آخرت میں شرم سار ہوگا اس میں کوئی شک نہیں پوری مسلم قوم آج بہت نازک دور سے گزر رہی ہے زد میں ہم دھول تاشے بجائیں گے یہ کہنا خود جہالت کی دلیل ہے کیونکہ اب تک کی تاریخ کے اور آخ گواہ ہیں دشمن اسلام کے لشکر میں ہی اس طرح کے خرافات دیکھی گئی ہے اور اسلام کا لشکر تو ہمیشہ پاک و شفاف لوگوں کا رہا ہے جہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے جنہیں دیکھ کر اللہ رب العزرد مسکراتا ہے یاد کرو جنگ بدر جنگ احد سے لے کر جنگ کربلا تک اللہ کی نصرت کے بغر کبھی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک دین کی عظمت بلندیس کا وقار ہماری رگو پہ میں سما نہیں جائے گا کسی حال میں یہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی گواہ دیا ہم نے جو اسلاف سے میراز پائی تھی سرائیہ سے زمین پر آسمانے ہم کو دے مارا اسلام کے تاریخ قربانیوں سے بری پڑی ہے پر عمل کرنے کو کوئی تیار نہیں بیانات کی بھی بار آئی ہوئے ہیں پر بیان کہنے والا اور سننے والا بھی عمل سے کافی دور ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے کیونکہ آنے والے حالات بہت ہی خطرناک ہیں اور عزین رضی اللہ عنہ کی جرت شجاعت ہی اس قوم کو بچا سکتی ہے روزہ نہ کچھ نہ کچھ خبریں ساجشیں وارداتیں مسلمانوں کے اخلاف انجام دی جاری ہیں آخر کیا بات ہے کہ دشمن ہر ساجش میں کامیاب ہو رہا ہے بات سمجھ میں آئی کہ ہم نے نبی رحمت کی جرت کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے پر چل پڑے قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں وجہ میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائی یہود ابھی بھی وقت نہیں گیا ہے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو ہو سکتا ہے تمہیں شیطان ورگلا رہا ہو قرآن کہتا ہے تمہیں سر بلند رہو گیا درچہ کہ تم مومن ہو افراد کے ہاتھوں میں ہے قوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ آج کا موضوع کیسا لگا ہے اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ ملت کے لئے شکریہ ملت کے لئے شکریہ ملت کے لئے شکریہ ملت کے لئے شکریہ